اسلام علیکم میرا نام ہے عاطف نوبر اور میرے ویلاج اٹلوگ میں آپ کا ویلکم آج کرتے ہیں ہم آج کا ویلوگ شروع جیسے کہ آپ کو پتہ کہ میں مامو موٹے کے گھر آیا ہوں جانے اسد اور مامو کے گھر آیا ہوں تو اب یہاں سے جا رہا ہوں اپنے گھر بہاول پورا جلدی جلدی چلتے ہیں میں نے ساری تیاری وغیرہ کر لیا اب مامو جائیں گے بائک پہ میرا بیگ لے کے اور میں جاؤں گا اپنی سائیکل پہ اور میں سائیکل لے کے جاؤں گا دارانوالے یہاں سے کام چھے کلمٹر ہے اور میرے پاس صرف نا ایک گھنٹا ہے نہیں یہ گھنٹا بھی نہیں صرف پچاس منٹ ہے اور پچاس منٹ میں میں نے جانا ہے دارانوالے دیکھتے ہیں کیسے پہنچتے ہیں ریس لگے گی آج میں سائیکل لے کے باہر آگیا ہوں اور یہ کھڑی ہے بائک جس پہ مامو مجھے چھوڑنے جائیں گے میرا بیگ ہوگا اس پہ لے کے جائیں گے سائیکل پہ بیگ نہیں جاتا اس وجہ سے تو میں جاؤں گا اس سائیکل پہ اوے آج ریس ہوگی کون ساؤگی ریس ہوگی اچھا اچھا ریس ہوگی میں کم پتہ کون ساؤگی نہیں سائیکل پہ جانا ہے تم سے پہلے جاؤں گا چلو دیکھتے ہیں کون پہلے 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 تو مامو جی دکھلے گے تو آج لے گا ایک تو مامو گر سے باہر ہی نکل رہے مامو جی آجو یار مامو تو سٹوڈنے ڈے یار چلو چلو میں دوارو میں نے مامو کو چلنے کا کھایا اور موبائل پکڑ کے کھڑے ہو گیا سار جی باہر جانے ہیں بائک پہ بیٹھنے ہیں میں اور مامو جا رہے ہیں بائک پہ تو آہد لے کے چلا گیا سائیکل ہے اس کے پہوں میں پجلی ہو رہی تھی کہہ رہا تھا کہ میں نے لے کے جانے ہیں سائیکل آج تو ہم نے کہا چلو تو لے جا جہاں تک چلائی جائے گی چلالے نا نہیں تو رک جائے گا ہے مامو جی آجو یاری آجو یاری چیتی چام ہو گیا چیتی کالبانگ رہتے رہا ٹرکے بیر کھل ہو جانے ہیں یہ رہا ہے سائیکل چلا کے جا رہا ہے اور ہمارا جیٹی روڈ چیک کریں کتنا کمال کا ہے بیک می خڑا نہیں ہے پورے راستے میں بالکل ایسا ہی ہے خڑے میں راستہ ہے بالکل سائیکل تو میں نے لے کے جانی تھی لیکن مامو کے کہنے پر مامو کہتے کہ آہد کو جانے تو تم راستے میں تھک جاؤ گے پھر آگے سفر کیسے کروں تو نیند آئے گی تو دل آگا تو کہیں آگے ہی نہ گزر جاؤ بس رکے بیٹھ کے ملکان ہی نہ چلے جاؤ اس وجہ سے آہد ہی جا رہا ہے سائیکل پہ اور میں بائک پہ جا رہا ہوں بھائی اسی ان جیٹی روڈو نکل کے بس ساتھا روڈتے آگئے ہیں کامی ساوار روڈ ہی کے پہلے پہلے آگا اس پہلے ہی تُٹے ہوئے ان چاہ سار ہی ہے کہ پہلے ساتھی سپیڈ مار پہلے پہنچنے ہیں یاد ہے تین کوشش ریس ریس کوشش ہمجھے نام یاد ہے آگے ہم شہر تو یہاں اڈے پہ چلتے ہیں جہاں بس وگرہ کھڑی ہوتی ہیں میں اب ہم پہنچ گئے ہیں اڈے پہ جہاں پہ بس وگرہ کھڑی ہوتی ہیں یہ ہماری سائیکل کھڑی اور یہ ہمارا نوجوان اور جوان صاحب کیا آلے ہاں بس اشیو زشو ہی بلکل بس ہماری آگے جس پہ ہم نے جانا ہے مامو سائیکل رکھ رہے ہیں سائیکل رکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اوپ آئی بیگ ڈگی شٹو سوٹرہ نہیں مطلب کہ رکھنا ہے بیگ بس سے نیچے اتر گئے ہیں اور اب سائیکل لے کے جا رہے ہیں گھر بیگ میں نے وہاں دکان پہ رکھ دیا ہے وہ آ کے لے کے جاتے ہیں میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں سائیکل لے کے سائیکل یہاں کھڑی کرتے ہیں بیگ لینے چلتے ہیں اپنا بیگ لیتے ہیں جو یہاں رکھ کے گئے تھے بیگ لے لیا ہے اب جا رہے ہیں گھر واپس جا کے رکھ کے آتے ہیں بیگ اور پھر جائیں گے اپنی سائیکل کو دلوانے کیونکہ وہ کافی زیادہ گنڈی ہو گئی ہے اسے لے کے جائیں گے ڈگ پہ دلوا کے پھر لا کے پھر کھڑی کریں گے بیگ لے کے گھر پہنچ گئے ہیں گھر رکھتے ہیں اور میں کافی دنوں بعد اپنی امی سے 20 دن ہو گیا ہے تو آج ملوں گا امی سے اسلام علیکم امی جی کیا حال ہے ٹھیک 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 ہے گھر آٹھا پھر ساکھے آٹھا پھر ساکھے دے گھر آٹھا پھر سبہ دا کوشن کھرتا تہا ہون لگی کافی سے دلوانیvania کھانے دے بیچے آندہ روٹی دے نال چائے دے نال حلوہ کھانے آپ جا رہے ہیں سائیکل دلوانے ہیں اب سائیکل لے کے جا رہے ہیں دلوانے کے لیے سائیکل ہم نے کڑی کر دیا پہلے بھائی سے پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ سائیکل نہیں دوتے تو وہ پیچھے ایک انکل کہہ رہے ہیں کہ کوشنی بات دو دیں گے ہم اب سائیکل دلواتے ہیں پھر لے کے جائیں گے پہلے تو سچ میں دل ہی ٹوٹ گیا تھا کہ سائیکل یہاں دوکن دیتا ہے گھر میں جا کے دونی پڑے گی اب ہماری سائیکل کے سروس سرو ہو گئی ہے بھائی یہ اس کے یہ گہر ہے نا اس میں اچھے پانی مارنا بھونا مٹی لگی ہوئی ہے کافی زیادہ تو اس کے نمی لگنے ڈی اکی نہیں سائیکل دل گئی اور اب اسے کپڑا لگا رہے ہیں جب کپڑے سے ساف کرتے ہیں پانی وغیرہ پھر گھر چلتے ہیں ہماری سائیکل کے سروس ہو گئی ہے مکمل ہے آپ دیکھیں آپ لگ رہی ہے نا نہیں لیئے جیسے اب چلتے ہیں اسے گھر لے کے سائیکل لے کے گھر پہنچے ہیں اب اسے لکھتے ہیں اندر اور دوسرے والا کھولے جا اب جائے گے ماری گاڑی اندر پیسے پیسے کھلے ہو نہیں یہ کھڑی کرتے ہیں ہم نے اپنی سائیکل تھاک ٹک گیا تو ہنکہ میں لگیا آرام میں سو رہا تھا اور لگتا ہے بھائی آگئے ہیں کیونکہ یہ بھائی آکیٹ کی ہے ہی لوں ہے آپ کو بہت رہے ہیں کیوں کہ سکول گم نہیں Źدو if it was پہلے بردی اتار لو نا ایسے بردی گندی ہو جائے گی یہ دونوں نا شرارتی ٹولیاں سارا دن شرارتی کرتے رہتے ہیں دوپیر کے لنج کا ٹائم ہو گیا میں آج کافی دنوں بعد نا اپنے بھائیوں کے ساتھ کھاؤں گا کیونکہ یہ بھی سکول سے آگے ہیں اور ہم سب اکتھے کھولی سے آیا ہوں کھولی سے آیا ہوں نا ایک احساب سے میرے لئے تو سکول ہی ہیں سارے ملکے اب کھانا کھا ہم نے بہت مسکیا آپ کو شکریہ 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 اب تنک کیا کروں گا نا آپ کو اچھا خاصا کہ تنک کیا کروں گا ہمارا کھانا آگیا ہے اور یہ دال ہماری جان نہیں چھوڑے گی پورے ٹور میں ہمیں اس نے تنک کیا ہے جہاں جاتے دال 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 ہم نے آپ کو یادگار دوبارہ مومنٹ بنا دیا ہے بہت شکریہ آپ کی بات میں تریفت کی آگرہ آپ نے کیا کھانے شام کو وہ بنائیں گے بریانی چکن بریانی چھم مطلب آپ نے کچھ نہیں کھا ہم آج بریانی بنا رہے ہیں شام کو بینہ گوشت کھولی بھائی آتی فون آپ کی جو سینکل وہ چکر آپ کیسے چلتی ہے چکر ہوں آپ کو آپ نہیں چکر کیا کرنے بس ایسی ہی لائے تجھے دکھاتا ہوں کیسی ہے چلو یہ دیکھ میری اور مامو کی ایک جیسی ہے بلکل ایک جیسی ہے یہ کیا ہے اوپر یہ ہے میٹر اس میں یہ دیکھو یہ چیزیں بتائے گا یہ آپ کو سب کچھ بتائے گا اور یہ 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 اس کے یہ اس کے گیر ہیں ادھر دیکھو اور اس پر وہ نہیں بتائے گا آپ نے ابھی تب کتنا سا کر لیا ہے یہ دیکھو یہاں سے گیر لگتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں یہ اوپر والی ڈنڈلی سے یہاں سے اور یہ وہ نہیں بتائے گا آپ نے ابھی جب سے سا کر لیا کتنا سفر کر لیا ہے سب کچھ بتاتا ہے یہ دیکھو کہاں پڑا وہ میں تو یہ دکھاتا ہوں آہ 15.6 نہیں آہ آہ اتنا سفر کیا ہے چار ہزار نہیں چار سو چار سو ایک شاریا اکتالی کلومیٹر ہر سو اس سرنے سارے ہیں آج دیداری چار سفر کیتا ہے آہ ہر ساں سے ٹائم ہی تاہزار لیکن آجانا و اگر میں جب سو بار رہا ہے کسینا وہ اس کو لئے بچے ہیں میں نے ٹائم ہی تاہم کارتا ہے اگر میں ٹائم کنم جنارے شروع کرنا یہ ہے مرید تک توڑیانا آجس بھی نہیں دیکھو ٹھیک تو یہاں سے صرف ایک کلومیٹر کر رہا گا میں تھک گیا مجھ پانی دوا ایسے کرو گا مامو کو تنہیں دیکھا مامو جب گئے تھے نا مری تو جہاں بیٹھتے تھے وہیں سو جاتے تھے ایک سیکنڈ میں سو جاتے تھے اب میں چلاوں گا یہ دیکھے اسے کھڑی کر دوں گا اب یہ چلاوں گا اکب کی بائک اسے سارا دن بگائیں گے ہم اس کی لائٹیں میں جلتی ہیں در دیکھو یہ دیکھیں اس کی لائٹ ہے اس کا بٹن کہا میری سائیکل کا بٹن میری سائیکل کا بٹن گائب ہو گیا ٹھہرہو ایک منٹ میری سائیکل کا بٹن کہا گیا یہ کیا ہو گیا اس کا بٹن ہی گائب ہو گیا کہیں گر گیا لگتا ہے چلو کچھ نہیں شہر سے نیا لے کے لگا لیں گے آگے والی لائٹ ہے وہ میں نے کمرے میں رکھی ہیں لے کے دکھاتا ہوں آجو ادھر آجو اب لائٹ دیکھا ہے اس کو اوپر لگا کے دکھاتا ہوں زلدی آؤ یہ بیک کھولو یہ سب سے بڑھ والے زیپ یہ کھولو یہ والی ادھری سائٹ پہ ہوگی اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ یہ رہی نیچے بہت سائٹ پہ اس کی بہت ساری زیپیں ہیں پچھا یہ وہ اوپر والے کی اس میں پڑی ہے لائٹ یہ میرے سائیکل کی بوٹل یہ پکڑو اور یہ رہی میرے سائیکل کی لائٹ یہ دیکھو یہ لائٹ لگے گی ادھر ہر سے کر کے یہ لگ گئی لائٹ یہ سائیکلی ہوگی اتنی بڑی لگے گی نہیں یہ ایک ہی ملتی ہے اس طرح کے مطلب ایک طرح کی اتنی بڑی لگے نہیں یہ دیکھو نا اس کا پڑی لگا اچھا بس یہاں دیکھو یہ دیکھو یہاں لگے گا یہ بٹن جس سے ہمارے تین ہی بجائے گی دیکھو بس اب اپنی سائیکل کو سنبھال کر رکھنا اچھا اب اپنی سائیکل کو سنبھال کر رکھنا کیوں اس کی لائٹ زی لائٹ گئی گر میں نا ایک کا بھی لائٹ گئی تو اس پہ سب سے دہا دہا دے لوں یہ دیکھو اس کی لائٹ بھی جلتی ہے دنگمہ ہی جلتی ہے تو یہاں سے ہی جلتی ہے اور یہ ایسے چینج ہوتے ہوتے ہیں اس کی لائٹیں اگر کہیں یہ سینکلے کی جاؤ گے یہ ٹیٹی بھی جاؤ گے کوئی ٹیٹ ہوگا تو آگے سے نہیں اٹے گا اسی لئے کتے والا موڑ لگا رہا چاہتے کی وہ وہ اے مامو کے پیچھے ایک بار کتے لگ گئے مامو نے اتنی سپیڈ میں سائی کر چلائی نا پھل سپیڈ میں جانے لگ گئے ہم سے بھی آگے نکل گئے تھے ایک بار مامو تو بھائی اپنے آپ کے لئے ایک گفٹ ریک ہے آپ ہم سے بیٹھو ساکریس کے آنکھیں بند کریں باش آپ کی آنکھیں کیسے بند کریں آنکھیں بند کرنے ہیں میری ہاں بس ٹھیک ہے مجھے کچھ نظر نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے کچھ نظر نہیں آرہا میرے چینل کا نام تو میرے چینل کا نام تو ویلہ جات ہے تو آپ نے آتیو جات لکھا ہوا ہے آپ میرے بھائیوں آپ کے لئے بنایا ہے تو آپ کا نام لکھوں گے میں نے یوٹیوب آپ کا ویڈیو کا نام لکھنا تھا اچھا بہت بہت شکریہ یہ میرا پہلا میڈل ہے اسے سمال کے لکھنا اس کے لئے تھوڑے آگے تو کچھ نہیں پھر اچھے والا بنا کے اسے شام کو اڑا کے دیکھیں گے یہ ساتھ اڑتے اڑتے آپ کے چینل کبھی ساتھ ملے جائے چینل بٹلے لگا ہوا ہے وہ بھی اڑ جائے گا ٹھیک ہے اسے سمال کے رکھ دو تو آج پہلا دن تھا گر میں تو میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے بہت چیزیں مطلب کہ میرے لئے رکھی ہوئی تھی اس نے اس نے ہیلیکپٹر لے کے رکھا ہوا ہے میرے لئے یہ دیکھو یہ چار دن ہی ہے چار دن ہی ہے چار دن ہی ہے چار دن ہی ہے اڑتا ہے نہیں اس کے پر نکلے میں اسے نہ چارج کر لو شام کو اڑائیں گے تو یہ چیزیں تھی کافی دیر بعد آیا ہونا تو یہ ہر روز مجھے دیکھتے تھے میرے چینل سے تو ایسی بس میرے لئے چیزیں انہوں نے کٹھی کر کر رکھی ہوئی ہیں کوئی کچھ لے کے آرہا کچھ لے کے آرہا ہے بس اس کے سے یہ ہے موبائل کا مجنوع تم نے مجھے کچھ نہیں لے کے دیا دعائیں ہیں آپ کے لئے تو آج میں گھر پہنچ گیا ہوں سب مجھے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہیں اور میں گھر آکے بہت زیادہ خوش ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویلوگ پسندہ ہے اگر پسندہ ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے ویلائج اٹھ ویلوک کرلیں سبسکرائب تاکہ آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ